بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیکس چینل کے ففٹی فور سیشن کے اندر پروگرام میں ہم آپ کے پاس حاضر خدمت ہیں سیشن کا بقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں محترم زیشان وڑائچ ایڈوکیٹ سے گزارشیں آئیں تلاوت قرآن پاک سے سیشن کا بقاعدہ آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آقینَكَ الْكَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَ الْأَبْتَر صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیر سیشن کو آگے بڑھانے سے قبل تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترد عبراہیمی ایک دفعہ پڑھ لی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کے لمحے ہیں کہ پچھلے کچھ سیشن سے ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کو سیکشن بے سیکشن پڑھ رہے ہیں اس کی ترتیب جو ہم اس طرح میں اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیکشن ٹو کے اندر جو ڈیفینیشنز ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو انکم ٹیکس لاز کے اندر ہمارے اس کے ریلیٹڈ سیکشنز ہیں رولز ہیں یا اگزیمشنز ہیں یا اس کے متعلق جو فردر کیس لاز ہے ان کو ہم ساتھ ہی دیکھتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شاید انکم ٹیکس آرڈیننس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی روح یا اس کی جان ہے جو اسیسمنٹ جو کے بنیادی ایک ایک ایکسپیکٹ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا کہ اسیسمنٹ کب ہوتی ہے کب تصور کی جائے گی کب ڈیمڈ ہوگی کیا قسمیں ہیں کب امنڈ ہوگی کیسے امنڈ ہوگی اس پہ کیس لاز کیا ہیں اس کے لا اور رولز کیا ہیں ان سارے ڈیٹیلز کو جاننے کے لیے میں گزارش کروں گا سرمنشاہ سخیرہ صاحب سے قوتہ شریف لائیں اور سیشن کا بقیدہ آغاز کریں یہ بھی یاد رہے کہ یہ موضوع خاصا طویل ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ موضوع دو یا تین سیشنز میں اسیسمنٹ کا مکمل ہو لیکن آج کے ٹائم میں جتنا جس جہاں تک ہم پہنچیں گے سو پہنچیں گے اور نیکس اس کو اکارڈنگلی کارٹینیو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پاکستان ٹیک چینل اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ڈیفینیشن شروع کی ہوئی ہیں تو آج ایلفابیٹیکلی چاہ رہے ہیں تو آج ورڈ ہے وہ ورڈ ہے اسیسمنٹ تو اسیسمنٹ پہلے ہم اس کے میننگ دیکھیں گے کہ وٹ اسیسمنٹ پھر میننگ کے ساتھ ہم جت کمپیرٹی میننگ دیکھیں گے کہ انکم ٹیکس ایکٹ انیس سو بائس میں کیا میننگ ہے اور انڈین ایکٹ جو نائٹی سکٹی وان ہے اس میں کیا ہے پھر رپیل ایکٹ جو ہمارا تھا رپیل آرڈی نائس نائٹی سیمٹی نائن اس میں کیا میننگ تھے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ انکم ٹیکس آرڈی نائٹ دوہزار ایک اس میں کیا ہے پھر ہم ساتھ ساتھ ڈیفینیشن دیکھتے ہوئے سٹیچری ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ہم ایک جو ڈیریکٹری یا ڈیشنری میننگ ہے وہ بھی آپ ساتھ دیکھ لیں گے ساتھ کو جوڈیشلی ڈیفائنڈ ہے تو وہ بھی ہم اس میں دیکھ لیں گے ساتھ ہی پھر ہم دیکھیں گے کہ کائنٹ آف اسیسمنٹ کیا ہے جو کہ ویسے تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ جیسے سیلف اسیسمنٹ ہے پرانے فیفٹی نائن سیکشن ہوتا تھا اب سیکشن ایک سو بیس ہے اب یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہے پہلے ایف بی آر ایک سکیم ایشو کرتا تھا اس میں جو کوالیفائی کرتا تھا وہ اس کو اویل کرتا تھا تو اسی طرح بیس ججمنٹ اگر کوئی ریکارڈ شارڈ نہ دے یا ہاں پارٹلی ریکارڈ دے تو یا کوئی ایکسپلینیشن نہ دے تو بیس ججمنٹ ہوتی تھی ایکسپارٹ ججمنٹ بھی کہتے ہیں تو پہلے اسی طرح ایڈیشنل اسیسمنٹ ہوتی تھی اسکیپ اسیسمنٹ ہوتی تھی مطلب ایک جو آپ نے اسیسمنٹ ہو گئی ہے تو ری اوپن کر سکتا تھا آندھا بھیزہ و ڈیفیڈیٹ انفرمیشن آجائے کہیں سے یا ارڈرڈ سے یا بوکس آب کاؤنٹ سے ایک نارمل اسیسمنٹ بھی ہوتی تھی ایڈیشنل اسیسمنٹ بھی ہوتی تھی کہ آپس میں مل جائیں دونوں ڈپارٹمنٹ اور ٹیکسپیر آپس میں کسی فگر پر ایگری کر لیں پھر وہ ایڈیشنل کمیشنل کی یا کمیشنل کی اپروول ہوتی تھی اس کے مطابق پھر کی جا سکتی اب بھی انہوں نے ایک سو بائیس میرہا ڈی سیکشن ایڈ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے اسی طرح ڈیمڈ اسیسمنٹ کا کنسیپٹ ہے اب ڈیمڈ جو کہ ایکچول اسیسمنٹ نہیں ہے ایکچول اسیسمنٹ تو آرڈر کرنے سے ہوتی ہے لیکن لیجلیٹر نے جیسے ڈیمڈ ٹیکشیر ہے ڈیمڈ پرسن ہے اسی طرح ڈیمڈ اسیسمنٹ بھی ہے ڈیمڈ آرڈر بھی اسی طرح ہے تو اسی طرح ڈیمڈ کو کافی جس کو ہم لیگل فکشن کہتے ہیں اس کو پہلے میں نے کئی دعا اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کے رولز بھی پرنسیبل بھی بتائیں کہ ڈیمڈ کے کیا ہوتے ہیں تو وہ پھر ڈیم اسیسمنٹ بھی سے ہے نارمل اسیسمنٹ ہے اسی طرح ارونیس ہے پریجیوٹر ٹو دا انٹریسٹ آف ریوینڈ کوئی ہو کوئی چیز تو پھر بھی اس کو پروٹیکٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں کہ ڈیپارٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر کسی نے کلائیوں سے یا دروائیز کوئی ارونیس آرڈر پاس کر دیا ہے یہ انگیز دا انٹریسٹ آف اور ریوینڈ پاس ہو گیا ہوگا ہے تو اس کو سپرویجنل پاور جو ہے وہ اڈیشنل کمیشنل کے پاس ہیں وہ دیکھ سکتا ہے دیکھ کے تو اس کو جو ایک سو بھائی پانچ اے کہتے ہیں پرانہ اس کو سسٹی سکس اے ہوتا تھا یہ طرح کمیشنل کے پاس ریویجنل جو اڈیکشن ہے وہ ریویو ریویجنل آمنڈمنٹ اور ریویجنل اسیسمنٹ اور پھر ریکٹیفیشن ان کو ہم ڈیفرنس بھی دیکھیں گے چین میں کیا ڈیفرنس ہے اب کمیشنل جو ہے وہ اگر اس کوئی آرڈر ہے تو اس کو موٹو بھی اس کو دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کے پھر اگر کوئیس میں غلطیاں ہیں تو وہ اگر آپ نے پیر فائل نہیں کی اس کی اپنی لیمٹس ہیں اس طرح ویدھولڈنگ کا کوئی آرڈر یا اپرویل ہے وہ ریجیکٹ ہوئی تو پھر وہ آپ کی چیف کمیشنل کے پاس بھی پاور ہے ریجینل آپ وہاں اپلیکیشن دیتے ہیں وہ ریویو کر کے اس کے مطابق پھر آرڈر کرتا ہے تو اسی طرح بورڈ کے پاس بھی ہے دو سو چودہ بھی ہے کہ بورڈ کے بورڈ بھی دیکھیں کہ کسی آرڈر میں جو لور تھارٹی چیف کمیشنل کمیشنل کسی نے پاس کی ہے جس میں کوئی ان لیگلٹی ہے ان پروپٹی ہے صحیح نہیں ہے تو وہ بھی اس کو موٹو کال کر سکتا ہے کال کر کے وہ بھی اس کو روائز کر کے جیسے وہ دیند فٹ کرے اس طرح کا آرڈر پاس کرتا ہے نل بھی کر سکتا ہے رمانڈ بھی کر سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے دوسرا کمیشنر اڈیشنل کمیشنر کمیشنر اور چیف کمیشنر اور بورڈ سارے ریویویویونل پاور کر سکتے ہیں تو ایک جو امینڈمنٹ والی ہے امینڈمنٹ dc خود بھی کر سکتا ہے اپنے آرڈر سیلف کو کر سکتا ہے ایکس پارٹی کو کر سکتا ہے اپنے آرڈر کو بھی کر سکتا ہے پھر ملٹیپل کر سکتا ہے اگر اس کے پاس دیفنیٹ انکویشن ہو یا آرڈر ٹا چیزیں آئی ہوں تو اسی طرح جو ایڈیشنو کمیشنر ہے وہ رویہ جو ڈیکشن میں کر سکتا ہے کہ اگر پہلا آرڈر جو ہے اس میں ارونی سائنٹ پر جو ٹو دا انٹریسٹ تو یہ والی جو اسی طرح پرویین السیسمنٹ بھی ہے پہلے ایک سو بائی سی ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی تو آپ کو نوٹس دیتے تھے ریٹرن فائل کر رہے ہیں اگر آپ نے نہیں ریٹرن فائل کرتے تھے شو کا نوٹ دیتے تھے پھر وہ ایک پرویین السیسمنٹ کر دیتے تھے فارٹی فائیو ڈیز یا کچھ تھے ایک سو بائی سی تھا تو اگر نہیں آفیر بھی فائل کرتے تھے پھر ایکچول السیسمنٹ بیٹھ جاتی تھی اگر اگر رن فائل کر دیتے تھے تو پرویجنل اسیسمنٹ ختم ہو جاتی اب ایک سو بائی سی تو ختم کر دیا گیا تو اسی طرح کی اور پرویجنل رسپیوٹڈ پراپٹی یا دنہی دو چار ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے اب نان فائلر کے لیے لیے لازٹ ٹائم ہم نے اپنے ایکٹیو ٹیکس پر پڑھاتا تو اس میں ہم نے شدور ٹینٹ پڑھاتا تو اس کے اندر ایک پرویجنل اسیسمنٹ تھی کیا آپ کی بیدہ ہولڈ ہوئی ہے آپ نے ریٹر نہیں فائل کی تو اسی بیسی پر پرویجنل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ریٹرن فائل کر دیں تو پرویجنل ختم ہو جائے گی ابٹ ہو جائے گی اور پھر آنوٹ چلے گا تو یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر باری باری ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ اسیسمنٹ میننگ ہم دیکھیں گے دوسرا کمپیرڈیو ڈیفنیشن آف اسیسمنٹ ان ٹیکسنگ سٹیچو دوسرے سٹیچو میں بھی ہم دیکھیں گے کہ رویجن یہ چیزیں کہاں کا ہے کائنڈ آف اسیسمنٹ آرڈر سبجیکٹو امینڈمنٹ آف اسیسمنٹ کنفائنڈ تو آلٹریشن اڈیشن پاورا پاور انڈ کائنڈ آف امینڈمنٹ آف انڈر سیکشن ایک سو بائیس لیمیٹیشن آف امینڈمنٹ پروسیجر آف امینڈمنٹ آف اسیسمنٹ ایک سو بائی پانچ پروسیجر آنڈ کنڈیشن آف امینڈر سو بائی پانچ میننگ ایڈ سو دیفنیٹ انفرمیشن میجر گراؤنڈ ایڈ اپلی اپلی کیبل سیکشن فاردہ امنٹ میٹ آب اسیسمنٹ میجر اشیو اور امنٹ میٹ آسیسمنٹ پریسیڈنٹ یہ ہیں اسی ترتیب سے ہم پھر اس میں آگے یہ آپ ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں تو ڈیفنیشن جو ہے یہ آڈینیس دوزار ایک میں انکلوڈز اب انکلوڈز وہ کائنڈ اس میں بھی ایسے it means word define نہیں ہے اس میں اس میں inclusive ہے it means جو اس کی dictionary یا judicial meaning ہوگی وہ پلس یہ چیزیں بھی شامل ہیں جیسے آپ نے پہلے definition میں دیکھا تھا کہ definition different ایک exhaustive definition ہوتی ہے ایک inclusive ہے جس میں چیزیں جو ہے already جو natural ordinary میریں گے وہی meaning ہوگے پلس جو include کیا جو ادروائی نہیں include ہوتا وہ بھی اس میں شامل کیا ہے تو یہ include جو ہے یہ deeming کی ایک device ہے کہ جس کریٹ کو نہ بھی ہو legislator کے پاس power ہیں کہ جو fact exist نہیں کرتے اس کو عظیم کر سکتا ہے کہ یہ exist کرتے ہیں یا کوئی word کے جو meaning نہیں ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے یہ اس کے meaning ہے یہ ایسے یہ نہیں بھی ہے تو اس کو اس نے شامل کر لی اس میں تو اسی طرح اگر کوئی non happening event ہے وہ کہہ سکتا ہے happen ہوا ہے تو یا happening کو کہہ سکتا ہے یہ نہیں happen ہوا تو یہ legislator کے پاس power ہیں deeming device کی تو use کر سکتا ہے جب بھی deeming device arise ہو تو court کی duty ہوتی ہے کہ وہ between what person یہ deeming adapt ہوا ہے کس purpose کے لیے ہوا ہے اور ایک strict consultation ہوتی ہے جس area یا یہ section میں ہے اس ہی میں apply ہوگا بلکہ سارے law میں یا اس میں apply نہیں ہوگا تو اسی طرح اس کو court پھر اس کو carry into conclusion کر سکتا ہے کہ یہ objective ہیں جس کے مطابق ہے اگر وہ disgrace result ہو یا incompetency ہو تو پھر deeming operate نہیں ہوگا جیسے کہ legislator کی وہ competency میں نہیں ہے اور deeming car give adapt کر لے تو اس situation میں وہ کا deeming operate نہیں ہوگا disgrace result ہوں گے اس کے کے ساتھ لاؤ وغیرہ آپ نے پہلے ہی کر لی ہیں تو assessment includes provenal assessment reassessment 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 کو escape assessment بھی کہتے ہیں reopening assessment بھی کہتے ہیں additional assessment بھی کہتے ہیں amended assessment بھی کہتے ہیں اس کے بعد amended assessment and cognate expression shall be construed according to cognate ہوتا ہے related allied interconnected اسی طرح کے اسی طرح کے جو بھی assessment سے ملتے ہیں جو تھی چیزیں ہوں گی وہ اس کو ہم assessment ہی سمجھیں تو اس کا assessment year mean assessment year i define in the repeal audience تو اور assessment year اب substitute ہو گیا یہاں وہ ورڈ کے مینے وہی ہیں جو repeal میں تھے لیکن اب اس کی جگہ پہ tax year ہو گیا ہے پہلے دو year ہوتے تھے ایک income year income year جب end ہوتا تھا income year جب end ہوتا تھا تو اس کے بعد جو فرس ڈے آپ جولائی سے لے کے ٹویل منت کا جو financial year ہوتا تھا اس کو assessment year کہا جاتا تھا تو repeal readiness کے تحت income year جب بھی آپ کا تیس یون کو end ہو تو فرس ڈے سے سٹارٹ ہو جائے گا دسمبر میں ہو تو پھر فرس ڈے آپ جولائی سے سٹارٹ ہوگا فرس ڈے سے لے کے اگر آپ کا تیس جون تک درمیان کہیں بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو اگلے فرس جولائی جو ہوگا اگلا ٹویل منت جو ہوگا وہ assessment year ہوتا تھا repeal readiness پہ اس سکین کے تحت assessment year کے جو rate ہوتے تھے وہ apply ہوتے تھے تو یہ سمجھ لیں کہ income year end ہوتا تھا آج end ہو گئے تیس جون کو تو اگلے سال والے جو rate آئے تھے وہ income پہ پیچھے لگتے تھے تو یہ 79 والا تھا تو اس سکین میں یہ ہوتا تھا کہ جب withholding tax ہوتی تھی یا advance tax آپ پے کرتے تھے وہ پرانے ریٹ ہوتے ہوتا تھا اور income جب آپ کی end ہوتی ہے close کرتے تھے تو rate نئے لگتے تھے تو وہ اس میں short deduction یا short payment advance جب ہوتی تھی miss match تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس ordinance میں reconcile کر دیا گیا تو کہ ordinance میں اب جو ہے tax year کے rate پہلے آتی ہیں first day of july کو جو budget جو bill آتا ہے یا act آتا ہے ordinance آتا ہے اس میں آپ کو سارے سال کے rate sheet دے دیے جاتے ہیں اور پھر آپ کے سال کی liability بھی انہی ریٹوں سے determine ہوتی ہے advance tax بھی اسی rate ریٹوں سے determine ہوتا ہے تو اللہ میں انہوں نے اس کو hold کیا تھا کہ جو tax pairs ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے affairs arrange کرنے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنی provision tax ہے ان کو پہلے advance rate دینے چاہیے تاکہ ان کے پاس rates ہونے پتا ہو کہ میں دی کتنی liability ہوگی اتنے وہ provision رکھ لے save کر لے باقی کو پھر invest کر لے یا expansion کر لے یا planning کر لے تو planning کے لیے جو اس کے مطابق scheme of taxation جو ہے انویسٹر کے مطابق یا taxpayer کے مطابق وہ design کی گئی لیکن اسی لیے جو retrospective apply کرتے ہیں جہاں four c seven c retrospect کیا ہے تو وہ scheme کے انگیست ہے سکیم میں پہلے بتانا چاہیے اور پھر آگے لگانا اسی لیے retrospective کو ابھی بھی past and core transaction اور bear right اور invested right کے concept میں challenge کیے ہوئے ہیں تو basic scheme کے بھی خلاب ہے یہ اس میں court نے سپریم court نے اس میں یہ specific garden کی ہے کہ جب کوئی retrospective apply کرتے ہیں that is cheating with the season یہ stage جو ہے cheat کر رہی ہے کہ پہلے بتائے پہلے بتائے کہ کیا لگانا ہے اس کی مطابق بجائے بعد میں سال end ہو جائے اس میں income earn بھی کر لی ہو expenditure بھی کر لے گئے ہو اس کے in advance inefficiency state کی کہ subsequently retrospective لگانا اس کو تو اس لیے یہ جو tax year پہلے جو assessment year تھا اس کو convert کر دیا گیا into tax year تو اب tax year ابھیشاں first day سے july اسے start ہوگا tax year کے بھی seventy section 74 ہے اس میں تین category ایک special tax year ہے ایک financial normal tax year ہے ایک transitional period جو ہے tax year ہے تو special year جو تیس جون کو enter نہ ہو اس کے علاوہ حضرے اب july اور تیس جون تک جو financial year ہوگا وہ financial ہے اس کے علاوہ جیسے sugar ہے یا textile ہے ان کے ستمبر دسمبر جن کے یا banking ہے جن کے ان year میں ختم ہو تو وہ والے پھر special year ہیں اور transitional period اگر آپ نے کوئی change کی ہے tax year تیس جون سے آپ نے ستمبر میں کی ہے تو وہ درمیان والا جو period آئے گا یا کم زیادہ period ہوگا اس کو transitional period ہم کہیں گے تو اس کے مطابق کہ پھر آپ کا جو tax year ہے وہ اس کے مطابق ڈرم ہوگا جس میں وہ date فال کرے گی تو یہ کیونکہ اس میں ہمارے اس لاب میں سیونٹی نائن میں assessment year کا اب کوئی concept نہیں ہے بلکہ وہ اس کی applicability نہیں ہے define کیا ہوگا ہے پرانے کو assessment period ہوں گے تو اس میں یہ applicable ہوگا لیکن 2001 کے بعد جو tax year ہیں وہ tax year کے مطابق گورن ہوں گے اسی طرح پرانے سیونٹی نائن میں دیکھ لیں تھے include assessment additional اس میں additional کا بھی ہے پہلے اس کا نام جو ہے اب تو mandate assessment ہے تو کبھی اس کا wealth tax میں escape assessment بھی رہا ہے additional assessment بھی رہا ہے تو اب mandate assessment کا word اس کو سب سے تو پہلے definition میں دیکھیں تو additional assessment ری assessment ہے additional assessment ہے اور باقی اسی طرح wording ہے تو وہاں کیونکہ section 65 جو تھا جو almost at par یا at parametry یا to section ایک سو بھائی ہے وہاں پیسٹ ہوتا تھا اس میں سے وہ portion جو definite information base پہ reopening ہوتی ہے وہ additional assessment ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پھر انہوں نے additional assessment کو اس کو include گئے assessment year یہ اسی طرح period of hard 12 month یہ اس میں divine جو دو ایٹ میں جو repeal ordinance میں جو define تھا وہ means a period of 12 month beginning from the first day of July next following the income year and include such period which is deemed under any provision of the ordinance to be assessment year in respect of any income or any income year تو اس کے رہے میں سے دیمیں ڈیم بھی انہیں ڈال دیا اگر کہیں لکھا ہو ہے کہ اس کا یہ assessment year ہے تو وہ اس کا ہو ہوگا ایکٹ جو ہزا اس میں simple definition تھی 9061 جو انڈیان ہے اس میں assessment include reassessment 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 reopening ہوئی یا amended assessment یہ وہ اس کے بعد assessment year period of 12 month اسی طرح ہوا every year clear جو سٹیچری ڈیفینیشن ہے جو آپ نے ہم نے پڑھی ہے سیکشن میں سیکشن سیکشن کیا ہے ٹو کا سیکشن کیوں سا ہے یہ ٹو فائی ہے ٹھیک ٹو فائی کی جو ہے وہ سٹیچری ڈیفینیشن ہے جو سٹیچو نے دیئے سیونٹی نائن میں اپنی دیئے سیکٹی وان میں آہ خود ہے اور ایکٹ میں میرا حل نہیں ہے کیا ایکٹ میں تھی انیسو بائیوالے میں بائیوالے میں اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کمپیٹیو ڈیفینیشن ہم نے دیکھی ہیں تو یہ سٹیچری ڈیفینیشن یہ ہے اب ہم ڈریکٹی میننگ اس کے دیکھ لیں کیونکہ وہ ڈیفینیشن جو تھی وہ انکلوسیو ڈیفینیشن تھی تو ریل نیچرل آرڈری جو ڈیفینیشن ہے یہ کمرشل جو ایکچول میننگ ہے وہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بلیک لارڈشنری میں کیا ہے جہاں کہیں کوئی انکلوسیو ڈیفینیشن ہو تو ایکچول آرڈری نیچرل جو میننگ ہے اس کے وہ بھی پھر دیکھنے چاہیے اگر سپیسیوکلی اگزاسٹیو ڈیفینیشن ہو مین سے سٹارٹ کر ہو رہی ہو تو پھر ہمیں اس کی دیکھنے کی درودھ نہیں تو اس لئے ہم جوڈیشنی ڈیفینیڈ بھی ہے اور ڈریکٹی میننگ بھی ہیں تو جوڈیشنی ڈیفینیڈ جو ہیں وہ بھی ہم لیکھ لیتے ہیں کہ اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیٹریکٹی میننگ کیا بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ دیٹرمنیشن آف ریٹ ہوا آنٹ آف سمتنک سچہ ان سے تم جید جیس پھر دیمجز اس پیٹر آف؟ اس پیٹر گوہ� documentation اپوزیشن آف سمتنک سچPS کچھ template ہان سسٹرمیش ریٹ جیس بھی یہ ایکڈ پلی بھی عشق اور اسے سپلی جید ہر ملا اندال ہے جون اگڈا نgrupp دیسک ٹائششن ٹکسائشن اور ریبینیو means process of ascertaining or adjusting determining share of tax or duty to be paid by the person or apportioning apportioning the same among the different taxable persons اس کو نظر نہیں آتا تھوڑا اس کو بائٹ نہیں سکتا آپ نے گرے زیادہ کر دیا اندہ جب نہیں جب نکنے بائٹ کریں in the first way taxable income has to be computed in the next place some of payable by him on the basis of computation has to be determined finally the notice or demand in prescribed form specifying so payable has to be served upon the assessi PLD میں the word assessment in relation to taxation revenue means a process of ascertaining or adjusting determining share of وہ جو آپ نے اوپر دیکھی ہے وہ جوالی definition ہے نیچے آئے میٹے basically assessment جو ہے assessment کو ہم ایسے define کر سکتے ہیں کہ assessment جو ہے جتنے بھی steps ہیں یہ tax میں تین stages ہوتے ہیں پہلا سٹیج ہوتا ہے کہ charging کہ charging section ہوتے ہیں پھر machinery section ہوتے ہیں دو جو قسم کے total ہیں یا جس طرح civil law میں ہم دیکھتے ہیں کہ substantive law اور procedure law تو fiscal statute میں اسی کا نام جو substantive law ہے اس کو charging law کہتے ہیں جو charging section کہتے ہیں جو وہاں procedure law ہے اس کو ہم یہاں مشینری پروین کہتے ہیں کہ جو مشینری operate کرتی ہے operate کرنے سے وہ subject matter کی value terminal کرتی ہے اور tax liability calculate کرتی ہے means quantification جو ہے charging section میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ what person with respect to what subject matter are property liable to tax دو چیز ہیں کہ کون سے person ہے subject matter کیا ہے اور کس rate پہ ان کو tax apply کرنا ہے یا کتنا tax لگنا ہے یہ دو چیز person subject matter اور tax rate اور تیزہ بھی بعض دفعہ taxable event بھی ہوتا ہے کہ tax لگنا کس وقت ہے event کیا ہے کیا receipt basis پہ یا rule basis پہ یا whichever year یا deem basis پہ یا taxable event means at what time incident of tax will accrue کس وقت وہ آپ کو chargeability ہوگا کس وقت liability accrue rise ہوگی تو taxable event اس کو کہتے ہیں time of tax بھی کہتے ہیں تو taxable event ہوتا ہے تو یہ دوسرا اس کو یہ part ہے جو آپ کا charging ہے charging section جو ہوگا section 4 ہے اس میں یہی لکھاؤ گا تین condition اس میں ہوگی کہ یہ taxpayer جو ہے person اس پہ tax لگنا ہے اور taxable income tax year اور rate chargeی دے ہوگی کہ taxable income کیا ہے اس کی termination دی ہوگی کون سے person ہے وہ dying ہے اے او پی individual company etc وہ ہوں گے subject matter taxable income ہوگی اور rate دیون ہوں گے first rule میں یا کہیں اور اسی طرح tax year جو ہے اس کے لیے ہوگی تو اس کے carding چلیں گے وہ charging section ہے تو آپ machinery section میں پھر دو part ہیں آگے وہ ہے quantification کے relation سے اس کو ہمیں ایک part assessment دوسرا part ہے recovery یا collection تو سارے provision سارا جتنا لا ہے وہ سارے میں تین part ہیں ایک آپ کا charging provisions جس پہ person subject matter اور rate determination چارجابلٹی ہوگی تو جس میں assessment ہوگی quantification کرنی ہوگی taxable جو subject ہے اس کی value determine ہوگی کہ income کیسے determine یہاں income ہے custom duty میں custom value ہوتی ہے ایک سائی ڈوٹ میں production ہوتی ہے سیل ٹیکس میں سیل ہوتی ہے تو سبجیکٹ matter ہوتا ہے person وہاں register person کہہ دیتے ہیں ہم porter کہہ دیتے ہیں exporter کہہ دیتے ہیں یہاں اس کو tax payer کہہ دیتے ہیں تو almost سارے جو statues ہیں اس میں اسی طرح ہی ہے تو charging assessment جو ہے وہ full process ہے پورے جتنے بھی steps آئیں گے till the assessment order even appeal appeal proceeding بھی ہے وہ اس کو بھی کہا جات ہے that continuation of the original proceeding تو appeal والے کو بھی ہم assessment کا ہی part سمجھتے ہیں اسی کی continuation ہوتی ہے till it crosses all the form till supreme court تک فنلٹی نہ ہو جائے تو assessment جو ہے ایک تو ہم اس کے stepping کریں کہ assessment کیا ہے تو first ہے determination of value of subject determination of income کہہ لیں کہ income کی determination ہے وہ کتنی ہے کس پہ لگنا ہے subject matter کی value کی ہے وہ quantitative ہے qualitative ہے کیا چیز ہے کتنی quantity پہ لگنا ہے بعض value پہ لگتے ہیں income tax value پہ اتنی taxable income ہے بعض سٹیچو میں quantity پہ production پہ لگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا rate ہے پھر آپ compute کرتے ہیں اس میں deduction adjustment کرنے کے بعد آپ نکالتے ہیں کتنی liability ہے وہ liability term کے بعد ٹیکس credit ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ less کرتے ہیں پھر آپ tax amount pay لگتا ہے تو یہ quantification subject matter کی value term کرنا اور rate apply کر کے tax کی amount کرنا پھر adjustment منٹے کر کے اس میں income adjustment ہے آپ کی exempt income less ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہے income میں آپ کی جو جتنی allowances ہے یا deductions ہے deductible expense ہے یا اور چیزیں جو سٹیچو نے allow کی less کریں گے اس طرح پھر determine کر لیں گے determination کے بعد وہ taxable income ہو جائے وہ لیٹر ہم پڑھیں گے جب taxable کی definition ہوگی پھر یہ آپ کی liability یہ quantification determination of subject value کی value کرنا tax payable amount calculate کرنا کرنے کے بعد جتنے اس میں proceeding steps آتے ہیں وہ سارے ہی آپ کے assessment کا part ہے اگر ہم بگنے کے دیکھیں تو سب سے پہلے جو یہ جتنے بھی steps process ہیں یہ assessment کا ہی part ہے اسی کی assessment proceeding ایک assessment order ہے ایک assessment proceeding ہے ایک assessment itself ہے سب سے پہلے تو registration ہوتی ہے پھر record maintenance ہے وہ بھی اس کی پار آئے گا record audit ہے لیکن یہ اسی machinery کا ہی part audit کے بھار assessment ہے return file کر رہیں گے return کے بعد audit ہے جنہ کر رہیں گے تو deemed order ہو جائے گا deemed میرے یا اسی جو نان فائل ہے اس کے لیے یا ایک definite information بیس پہ ایک assessment ہے ایک آپ ریٹرن روائیز کر دیں تو وہ ایک deemed assessment under section ایک سو بائی تین ہو جاتی ہے کوئی آجائے دپارٹمنٹ کے پاس تو پھر ایک سو بائی پانچ کی ہو جاتی ہے اور اگر وہ دیکھے کہ آرڈر یا ایک سپارٹ یا پہلے آرڈی امینڈ آرڈر امینڈ آرڈر تو وہ بھی امینڈ کر سکتا ہے اس کو ایک سو بائی پانچ میں ہوتی ہے ان ساری assessment جو آرڈی امینڈ ہو چکی ہیں ان کو فردر assessment بھی ایک سو بائی assessment ایک بائی ون میں ایک ہوتی ہے ایک ایک سو بائی چار میں ہوتی ہے ایک ایک سو بائی پانچ میں دیفنیٹ بیس میں ہوتی ہے ایک ایک سو بائی پانچ اے میں ہوتی ہے ایک اگر کمیشنر کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اگر آپ نے پیش نہیں فائل کی تو دیکھ سکتا ہے اور رمانڈ کر سکتا ہے اور آپ کے خلاف نہیں کرے گا اسی طرح ایک سو کار دو سو پانچ جا گئے اپرویل کے اور آرڈر ہیں تو چیف ویمیشنر کے پاس جا سکتے ہیں تو چیف ویمیشنر کی رمانڈ آپ جو دیکشن فائل کر سکتے ہیں اسی ساتھ یہ پرانی جو ہے ریگولر اسیسمنٹ ہوتی تھی تو سیکشن سکٹی ٹو ہوتا تھا اب والے آرڈین اس میں نہیں ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہوتی تھی تو سیلف اسیسمنٹ میں ہر سال سکیم آتی تھی اور ایف بی آر سکیم ایشو کرتا تھا جو اس میں کوالیفائی کر جاتا تھا تو اس کا ڈیٹیل سیکروٹی نہیں ہوتی تھی اسے ریکارڈ کالنگ کیا جاتا تھا اور جو نہیں فال کرتا تھا اس کی اریجنل اسیسمنٹ جو سکٹی ٹو کی اسیسمنٹ ہوتی تھی اس کو کہتے تھی اسیسمنٹ آندہ بیسی بکس آپ کھونٹ یا اس کو کہتے نارمل اسیسمنٹ یا ریگولر اسیسمنٹ ایٹ مینز ویدن ٹو ایئر وہ کرنی ہوتی تھی اور بکس آپ نے پروڈیوز کرنی ہوتی اب اس پراسس کو ختم کر کے سکشی ٹو ختم کر دیا گیا اب ڈیریکٹ جو بھی کوئی فائل کرے گا وہ دیمد آپ کی سیل اسیسمنٹ پھر آپ کا آرڈٹ ہوگا تو آرڈٹ میں جو بکس آرڈٹ کا کسی دیا گیا آرڈٹ اور اسیسمنٹ دونوں لیدہ پروسیڈنگ ہوگی آرڈٹ کی سیلیکشن ہوگی بکش بھی کر سکتا ہے دو سو چودہ سی میں بھی ہو سکتی ہے اس کے پر آرڈٹ کا ایک پروسس ہے آرڈٹ ریپورٹ دینی ہے وہاں بھی ہے جو سیلی سیسمنٹ ہے آج ہم اس کو دیتے سبری کر لیتے اس کو دیکھیں گے تو نارمل اسیسمنٹ جو ہے اس سیجو میں نہیں ہے اگر آپ دیپارٹ اور آپ کسی ترم پر اگری ہو جائے تو اس کے مطاب آرڈ ہو جائے سپیشل اسیسمنٹ جو ہے یہ پرسن پاکستان باہر سے جا رہا ہے تو کسی پیرڈ کی ہو سکتی ہے یا کوئی آپ کا چارٹر ہے یا آپ کا شپنگ کمپنی ہے تو اس طرح آیا ہے باہر سے اس کے شارٹ پیرڈ ہے تو اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہیں تو یہ اسیسمنٹ ہے نہیں وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاں کی انٹی اسیسیڈ کنسل ہوں جہاں کی اس میں سبسیڈری ہوں تو اس سیچیشمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جہاں آپ کی اگزیمشن ہو وہاں پرافٹ پار کرتے تو وہاں پھر سٹیچو نے اس کے لئے ٹرانسفر پرائسنگ کا کہ کیسے جو آرم لینت ٹرانسکشن ہے اس کی ویلیو ٹرمن کر کے اس کے مطابق اگر آپ نے کوئی چیزیں دی ہیں جس کو ری کریکٹرائیزیشن بھی کہتے ہیں تو وہاں پھر ریل ویلیو جب فیر ویلیو ہے اس کے مطابق آپ کی سیل پرچیز کر کے آپ پر ٹیکس ٹیکس ہے تو آپ سارا پر کریں گے وہاں پر کریں گے جہاں اگزمٹ ہے تو اکارڈنگلی آپ پرائیس اس کو زیادہ یہاں پرائیس کم دیں گے یہاں کریں گے پرچیز پرائیس زیادہ رکھیں گے پرائیس کم کریں گے سیل کم کریں گے پرائیس وہاں پرک آلٹیمیٹی تو گلوبل پرائی ہوتا ہے تو پرائیس جگہ پر کرتے ہیں جہاں ٹیکس ہیون ہو تو یہ ڈیفرنٹ سیکشن دیئے ہوئے کن کن میں اسیسمنٹ ہے اس میں مینڈیٹ اسیسمنٹ آندہ بیس ایک سو بائی پانچ پھر اس کے بعد ہے مینڈیٹ اسیسمنٹ بائی ریویجن بائی ریٹرن ریٹرن کو ایک سو چودہ چھ میں آپ ریویز کریں گے تو ایک سو بائی تین کارٹ ہو جائے گا اس طرح ریویجن اسیسمنٹ ایڈیشنل کمیشنر ایک سو بائی پانچ ایک سو بائی ایک کمیشنر کی اور چیف کمیشنر کی اور وہ بورڈ کی ہے ایک سو بائی چار میں ملٹیپل امنٹ ہو سکتی اینڈیشنر پرانے نام ہے ریکٹی فائی ایک پرانہ 156 تھا اور ایکٹ میں تھا 35 22 22 تھا اور اسی طرح جو انڈیان ایکٹ ہے اس میں 154 ہے تو ریکٹی فیشن کو ہم لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں کس کیا کنٹینٹس کیا ہیں اس کی فارمیلٹی کیا ہیں کب ہو سکتی ہیں کب یہ اسیسمنٹس ہو سکتی ہیں کیا پراسس ہوگا کیا پروسیجر ہوگا کس طرح آرڈر ہوگا اسی طرح اپیل افیکٹ اسیسمنٹ ہے کہ اگر آپ اپیل کا آرڈر ہو گیا تو اس کی پھر افیکٹ کا ایک اور اسیسمنٹ ہے کوٹ شوٹ میں تو اس میں جب کوٹ سیٹل ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس سیکشن کے سیسمنٹ ہوتی ہے نار ریزنٹ شپ یہ ہم نے سپیشل والی جو ہے اسیسمنٹ پرسن لیونگ ٹو پاکستان اور ڈس کانٹینو بیزنس ہو تو نوٹ دیتے ہیں اس کا ٹرانزیشنل پیریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر سیسمنٹ بکرتے آگے چنن یہ ڈیفرنٹ سیکشن دیئے ہوئے کہ آڈینیس میں سیلس سیسمنٹ کا کون سا ہے بیس جیجمنٹ کا کون سا ایک سو ہی ہے یہ ڈیفرنٹ سیکشن یہ کمپیٹیو فگر دیو آگے آجیں کمپیٹیو دیئے ہوئے کمپیٹیو کمپیٹیو سیکشن دیئے ہوئے پیسے میں نے ڈسکر کار دیئے سارے نیچے نیچے یہ ڈیفرنٹ سٹیچو میں بھی ہے جس طرح آپ سیل ٹیکس سیکشن گیارہ سیسمنٹ کا ہے اس میں بھی ساری ہیں اس طرح دیوٹی ٹیکس ہوں گے اسی طرح ارونیس رفانڈ یہاں ایکسپینس رفانڈ ہو سکتا ہے یہاں ہم نے ایکسپینڈیچر رفانڈ کی ہیں تو کم ہو گئی یہاں رفانڈ آپ نے رفانڈ کر لی ہے تو وہاں بھی آل موس میٹر جو ہیں نان لیوی شاٹ لیوی ارونیس رفانڈ تو کلیئین پہتی ہے گیارہ پنتالی ہے چودہ پہتی ہے اور ستارہ ٹھیک ہے نیکس اب ایکسو اکیس جو ہے بیس ججمنٹ اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سیکشن ایکسو اکیس کھول لیتے ہیں پھر ہم اس کے بعد پھر چلو پہلے ایکسو بیس کو کر لیتے ہیں ہاں ہاں پہلے ایکسو بیس کر لیتے ہیں بیس کے بعد پھر اب باقیوں پہ چلتے ہیں پھر ایکسو اکیس پھر ایکسو بائیس پھر اتیہی چوبیس پچی اور پھر اکٹیفیشن اس طرح جلیے ہیں تو سیلف سیسمنٹ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ پہلے پرانے میں فیفٹی نائن ہوتا تھا اس کے بعد فیفٹی نائن سیکشن میں فرڈل بورڈ آف ریوینو کے پاس پاورز ہوتی تھی کہ وہ ہر سال ایک سکیم اناؤنس کرے اور اس میں وہ کاریٹریہ دے کہ کون لوگ اس طرح فائل کریں گے اور اس میں لیجیبل ہوں گی تو ان کی ڈیٹیل سکروپ نہیں یا ان کا آڈٹ نہیں ہوگا تو سیمپلی فائیڈ سیلف سیسمنٹ سکیم اسی طرح ایک بیج کی یا دو کی دی جاتی تھی یوزیلی اس میں پیرامیٹر یہ ہوتا تھا کہ پچھلے سال سے ٹین پرسینٹ پندرہ پرسینٹ بیس پرسینٹ زیادہ ہو تو اس طرح کہ آپ نے جو پچھلے سال ٹیکس دیا ہے جو انکم ڈیکلیئر کی ہے وہ اتنے پرسینٹ زیادہ ہو تو باقی کوئی کنسیل میٹ نہ اور چیزیں نہ اور دو چار پانچ کنڈیشن ایسے سمجھ لیں وہ سیلف سیسمنٹ کنڈیشنل ہوتی تھی ایک جو کوالیفائی دو کنڈیشن تو آپ اس میں فال کر جاتے تھے پھر آپ کو نارمل سیسمنٹ جو ریگولر سیسمنٹ سکٹی ٹو کی تھی وہ نہیں ہوتی تھی تو اس سے آپ بچ جاتے تھے جو کہ ادروائی دو سال کے اندر اندر ہونا ہوتی تھی یہ پرانہ لاتا پھر کیونکہ اس میں سیلف سیسمنٹ میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس میں ایکویلیٹی نہیں تھی کچھ سیلیکٹ ہو گئے کچھ ویسے ماف کر دی اور ڈسکریشن ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ تھی تو پھر اس چیز کو جو اس میں مسئلے مسائل تھے اس کو ختم کرنے کے لیے تو پھر اب اس آرڈیننز میں انہوں نے کہا یہ اس کو سیلف سیسمنٹ ہے جو بھی کوئی ریٹرن فائل کرے یونیورسل دے دیں ہر کوئی کوئیلیٹی بے دے دیں جو بھی ریٹرن فائل کرے گا غلط صحیح جیسی بھی ہوگی اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ اس کی سیلف سیسمنٹ ہے جو اس میں ڈیکلیر کرے گا انکم یا ٹیسٹ ڈیو جو اماؤنٹ ڈیکلیر ڈیم ٹو بھی وہ اسیس بائی دا کمیشنر ہوگی اور وہ فر آل پرپز آفدار دین ہے اور جو ریٹرن ہوگی اس کو ڈیمڈ اسیسمنٹ کہا جائے گا تو اس میں لیگل فکشن جو ہے یہ لیگل فکشن کہتے ہیں ڈیمڈ اسیسمنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ڈیمڈ اسیسمنٹ بھی یہ ریوپن کیسے ہو سکتی تھی اس کے آڈٹ کے لیے آڈٹ کا پروین ڈال دیا کہ چاہے تو اس کا آڈٹ جو ہے ڈیو پروسس کے تحت وہ ہو جائے گا پھر اگر آپ نے ریٹرن فائل کی ہے تو ریٹرن میں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں تو آپ کو نوٹس اس کا بھی ٹائم لیمٹ سپیسیپ آئی ہے جس سال میں کی ہے اس کے انڈ کے بعد ایک سبیدن یہ آپ کو وہ نوٹس دے سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیفیشنسی ہے اور آپ ڈیفیشنسی میک اپ کریں اگر آپ ڈیفیشنسی میک اپ نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کی ریٹرن ان ویلڈ دکلیر کی ہے ایسے ہیں جیسے آپ نے فائل ہی نہیں کی تو اگر آپ ڈیفیشنسی ریمو کر دیں تو ویلڈ رن ہوگی اور پھر وہ جو اس میں ٹائم سپیسیفائیڈ ہے اگر ویدن دیٹ نہیں کیا تو اگر ویلڈ وہ انکملیٹ رن سمجھے جائے گی لیکن ونس جو فائل ڈیفیشنسی ریپوٹ تو یا آپ نے نوٹس بھی دن دیٹ ٹائم نہیں دیا تو ایسے ہوگی دیم ٹو بی فائنل کمپلیٹ رن سمجھے جائے گی پھر یہ سمجھ لیں کہ اس میں ٹرو لیگل فکشن اس میں کوئی فالٹ ہی نہیں وہ کمپلیٹ فولی کمپلیٹ ہے اگر آپ نے کمپلیٹ رن فائل کی ہے تو وہ اس کے تحت سیکشن چودہ کہ روائید والی نہیں ہوگی روائید کیونکہ روائید والی ایک سو بائی تین کا آرڈر ہو جائے گا ونس آپ رن فائل کر کے روائید کریں گے تو وہ ایک سو بیس میں نہیں رہی گئے اوریجنل رن جو ہے وہ ایک سو بیس ہے اگر روائید کی ہے آپ نے ایک سو چودہ چھے میں تو ایک سو بائی کا بائی تھری کا آرڈر بن جائے گا تو وہ امنڈیڈ آرڈر ہوگا پہلے آپ نے ریٹرن فائل کی اوریجنل فائل کی آپ نے تو وہ ایک سو بیس کا دیمڈ سیلف اسیسمنٹ آرڈر ہے اگر آپ نے روائید کر دی تو پھر اس کے سب کو نکل گیا یہاں سے نکل گیا پھر کیا ایک سو بائی تین میں چلا گیا تو امنڈیڈ آرڈر وہ پاس تو کمیشنر نے کیا لیکن ایڈا انسٹانس آف ٹیکس پیر کیونکہ ٹیکس پیر نے روائید فائل کی ہے تو اب وہ آرڈر جو ہے وہ ٹیکس پیر نے فائل کروا کے وہ دیمڈ آرڈر جو بھی ارمین آپ نے کی ہے وہ دیمڈ آرڈر ہو گیا پاس بائیدہ کمیشنر امنڈیڈ آرڈر یہ اریجنل آرڈر ہے سیلسیسمنٹ والا وہ امنڈیڈ روائید کی ہے روائید ریٹر نے امنڈیڈ آرڈر پاس بائیدہ کمیشنر دیم ٹو بی پاس بائیدہ کمیشنر آن دیڈ روائید ریٹر نے فائل تو وہ امنڈیڈ آرڈر ہے وہ سیکنڈ آرڈر ہو گیا جس طرح ایک سو بائی وان میں آرڈر امنڈ وہ سوہ موٹو کرتا ہے کمیشنر یا ڈی سی یا جو بھی یہ آپ نے کر دی آپ نے فائل کر کے امنڈیڈ آرڈر کروا دی ہے تو اس لیے اس سکوپ سے وہ نکل گیا فرس ڈی آف جلائی دوزار دا کمیشنر شیل بی ٹیکن ٹو ہے اسیسمنٹ آف ٹیکسیبل انکم فار دا ٹیکسیر اینڈ ٹیکس ڈیوڈ دیران اینڈ اینڈ رٹرن شیل بی ٹیکن فار آل پر فرمز آف دارڈی جتنا بھی آڈینیس ہے اس کے دل جو انکم ہے یا اماؤنٹ ہے وہ ڈیم ٹو بی ایسیسڈ ہے اور رٹرن فائل جو ہے ڈیم ٹو بی ایسیسڈ بائی دا کمیشنر ہے اور اس میں اماؤن شماؤنڈ جو مینچن ہے وہ ڈیم ٹو بی ایسیس بائی دا کمیشنر ہے رٹرن شیل بی ٹیکن فار آل پر پز آف دیس آڈینیس ٹو بی ایسیسمنٹ آڈر ایشو ٹیکسیر بائی دا کمیشنر آن دا ڈی رٹرن فائل جس دن آپ نے رٹرن فائل کی اس دن کو ایسی سمجھے جائے گا کہ آج یہ اس میں جو ڈیکلیریشن ہے انکم بھی اور اماؤنٹ آف ٹیکس بھی ساری ڈیم ٹو بی ایسیس ہے بائی دا کمیشنر فال آر پر پز آف دا آڈین اور رٹرن جو ہے اور سیلس ایسیسمنٹ آڈر پروائید دیت انٹرل ڈیٹ سپیسیفائی انٹرل ڈیٹ سپیسیفائی انٹرل ڈیو فورس پرویر تو سبسیشن ٹو اے نوٹیفائید دیس سبسیشن شیل ان فورس اے سبسیشن ٹو اے ناٹ ان اپریشن پہلے آپ کو چیک کریں گے ہاں پہلے یہ کلیر تھا پھر انہوں نے کہا جیس میں ایڈجسمنٹیں بھی ہو سکتی چیک کریں گے تو یہ والا ٹو اے ابھی اپریٹ نہیں ہے جب اپریٹ ہوگا تو پھر اس طرح چلے گا اس سے پہلے ابھی اسی طرح پرانے کی طرح تو اس کو تو یہ والی دیم ٹو بی اسیسمنٹ اس وقت ہوگی اگر وہ ہے تو پہلے وہ آپ کپلائی وید کریں گے یہ پہلے نہیں تھی آپ جس ڈیٹ سے یہ انسٹ ٹو ہے اس وقت سے آن ورڈ یہ اے بی اپلائی اس وقت ہوگی جب آپ کپلائی وید کر دیں گے ہاں ہوگا جب بھی نوٹیفائی ہوگا پھر آپ کو ٹو اے کمپلائی کرنا پڑے گا پھر اے بی آپ اپلی اب اس وقت نوٹیفائی نہیں ہے تو آپ اے بی میں فعل کرتے ہیں یہ دور ہوندر بیس میں یہ ہوا تھا نا یہ اپلائی ہوا تھا پھر پرابلم آئے تھے تو تب انہوں نے فردر امینڈمنٹ کر کے بھی اس کو نوٹیفائی نوٹیفائی واپس لے لی ابھی نوٹیفائی نہیں ہے تو اس لئے ارمینڈمنٹ ٹو اے اپلیٹیف نہیں ہے یہ سمجھ لیں تو پرانہ ہی ابھی چاہ رہا ہے اسی طرح تو فردر فردر پروائیڈر فردر بانس کمپلائینس سیکنڈ پرویدو جو جسٹڈ ماؤنٹ انٹر سیکشن ٹو اے چل بی کنسٹو ٹیکس پیبل انڈ دیو ٹیکس انڈر اے انڈ ڈیٹ آف کمپلائینس انڈر سیکشن ٹو اے چل بی ڈیٹ فارد پرواز دس کلاس تو وہ کمپلائیوید کریں گے تو پھر اپریٹ وہ پھر ٹو اے بھی جو ڈیم ٹو بی اسیس ہے اور ٹیکس ایب انکم ہے جو ڈیم ٹو بی اسیس ہے یہ سمجھ لیں کہ سبجیکٹ ٹو اے پہلے کوئی ٹو اے نہیں چاہے ابھی بھی سبجیکٹ ٹو اے بٹ ٹو اے اسی ناٹ آپ اپریٹ اپریٹ جب ٹو اے اپریٹ ہوگا تو پھر ریٹرن فائل جو ڈیم ٹو بی آردر اسیس آردر 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 ریٹرن آردر 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 اس دن سے اپریٹ ہوگی جس دن آپ نے وہ کمیلائی کی ہوں گے لیکن کیونکہ وہ ابھی اگزیس ہی نہیں کرتے تو اس لئے اس کی کمیلائی آردر آردر تو اسی ڈیٹ سے ہی ہو جو اس میں فگر آف ٹیکس کی ہے جو ٹیکس کی ہے اور جو ریٹرن ہے آردر 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 تو سبجیک ٹو ٹو ہے این اپریٹیو نہیں تو اس لئے اس کی کنڈیشن اپلی جب وہ اپریٹ ہو جائے گا پھر یہ جو دونوں چیزیں ہیں اپریٹ اپریٹ ہوں گے جب آپ اس کی کمپلائنس کریں تو یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے پہلے بھی ہم نے کہا پہلے بھی پہلے بھی سپیشل پرویجن ہوتا ہے جنرل پرویجن سے اپریٹ کرتا ہے یہ سپرسیڈ کرتا ہے اس لئے اس کو سپرسیڈ کر رہا ہے تو پہلے تو کہہ دیا کہ وہ دیمڈ آرڈر ہے تو دیمڈ آرڈر ہو گیا آپ کا دیمڈ اسیسمنٹ ہوگی دیمڈ ٹیکس بھی کر دیں ہاں ہے بھی کمیشنر کی ہائر تھارٹی کی ہے تو دیمڈ جب ہو گئی ہے تو پھر ویسٹر آئٹ ہو گیا اب اس کو تو دیم کوئی ایکچول دیم ایکچول تو ہے نہیں ہے تو دیم لیگل فکشن سے ہوئی ہے تو آپ کو رائٹ کرو ہو گیا بلکہ دو تین لیگل کرنے کے لئے آئٹ کرو دیا ہے کہ آئٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آئٹ اس کو سبجیکٹ آئٹ کر دی ہے کہ وہ ہے تو صحیح دیم دیم ٹو بی ایسیس ہے آپ کا اور ٹیکس اماؤن دیم ٹو بی ایسیس ہے بٹ اس کو دی اوپن کیا جا سکتے ہے تو اب اس میں بہت سکتے ہیں کہ جب اوپر رائیڈ یہ سکچن ہے تو آڈٹ کے در یہ 100 آئے تو یہ 100 بائی کا تو نہیں لکھا کہ 100 بائی میں بھی آپ کھول سکتے ہیں تو سکتے کیونکہ 170 کے لیے ہم 170 میں دیکھیں گے تو اس کو 2 ڈبل ہے جو پیچھلے تحال ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بکس آپ نہیں دیتے یا آپ پارٹلی دیتے ہیں یا آپ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتے تو سیچویشن میں پھر آپ کی سیکشن ٹین بھی ہے تو بکس نہیں دیتے تو یہ کیونکہ دیا نہیں ہوا تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ پہلے ادھر جائے اور پھر اکی میں یا اکی میں جو ریلیونٹ ہو اس کے جائے 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 سیچویشن بھی اور بھی چیزیں جو ہے تو اس کے ساتھ ریٹرن کے ہوں گی تو وہ سمجھے جائے یہ ریٹرن آف انکوم فرنیش انڈر سب سیکشن شیل بی پروسس سیسٹم تو رائی ایک کر اماؤ ٹوٹل انکوم ٹیکس سیبل انکوم ٹیکس پیبل بی میک ایڈ جس یہ ابھی آئیڈ ہوا تھا تاکہ جو آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں کہ آٹومیٹ سیسٹم کے ذریعے اس کو کیا جائے گا کیونکہ پہلے سب سیکشن جو ہے سب جیس انکریکٹ کلیم ہے اس کے بعد آٹومیٹ 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 چیزیں آپ نے آٹومیٹ کی ہیں یہ زیادہ کلیم کی ہیں تو پہلے آٹومیٹ ہوگی اس کے مطابق ہوگی یہ بھی سب جیس کو دی جائے اور آپ اس ایکسپلین کریں تو یہ ایڈجیسٹیڈ سیل 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 ہوگی پھر سیل 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 ہوگی اگر نوٹیفائی ہوگی پرائیڈ نو سیل 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 اگر چھ ماہ دیئیں چھ ماہ میں ایڈجیسٹی ہو جائیں تو ٹھیک نہیں ہوگی تو سب کو جو آپ نے فائل کی ہے وہ سیل پرائیڈ پرائیڈ کر دی ہے دو ہے وہ کمپلیٹ ہے تو اس کو ہم ڈیفیشنسی اس کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیلنگ نہیں ہوئی یا فگر نہیں دی یا نہیں دی یا کوئی اٹیجمنٹ دی دی تو اس کا پارٹ بن سکتے اس میں ٹیکس کی فگر نہیں آئے گی دو دو اس میں ریٹرن ڈفائینڈ ہے انکم ای ریٹرن آپ انکم شیل بی پریس کرائی فارم پر آپ نے دی دی ایک بات ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دی 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 جہاں فیلنگ کا بات نہیں کہ ہر جگہ فیل ہونی چاہیے پہلے ریٹرن پریس کرائی فارم پہ ہو تو یہ پریس کرائی ہے تو جو چیز یہ فیل ہی کر نہیں آپ نے ساتھ یہ پریس کرائی ڈاکومنٹ جو ہیں آل دا رینڈوی پارٹیکولر یہ ہے اس میں دی چیز دی 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 کمپنی وید ایویدنس پیمی ٹیکس ایز پر ریٹرن آف انکم شیل بی کمپنی وید وید سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ اس رکوائی انڈس سٹیٹمنٹ ٹھیک یہ اس میں اگر کوئی ڈی شاٹ کمی ہے آپ نے کوئی نہیں دی تو اس کے لیے وہ آگیا ہم 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 درست فائل نہیں ہے رونیس کوئی چیز ہے تو وہ ویند ادھر جائے گی یہ ڈیفیشنسی اور رانگ سٹیٹمنٹ میں یار ڈیفیشنسی ہے کوئی چیز آپ نے نہیں دی تو وہ والیہ اور اس میں سے بھی ایک ایک سو بیس تین میں آئیں اگر وہ ان میں سے وہ جو آٹھ دا چیز ہیں وہ سات ہیں تا کمپلیٹ ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو انکم لیٹ ہے ٹھیک ہے دا کمیشنر شیل اشیو این نوٹس تو دا ٹیکس پیر ان فار بی آپ دا ڈیفیشنسی دیفیشنسی کیمین کیا ہے کمی کوئی چیز ان میں کمی ہے تو کمی کو دور کرنا ان کریکٹ نہیں اور اس کمی میں سے بھی یہ چیز ایک ان ان کریکٹ اماؤنٹ آ ٹیکس بی بلا ان دا ٹیکس بی ان کو اس کو ایک سلوٹ کر دیا اگر وہ کہہ یہ آپ نے ٹیکس کام دیا یہ اس میں نوٹس نہیں دے سکتا وہ پھر اس کے اس سیسمنٹ اور اس کا ڈومین بنے گا یا ارونیس order over claim of expenses یا over claim of fund تو اس 122 کا سکوپ میں چلا جائے گا کچھ چیزیں آپ نے ساتھ نہیں دی تو چیزیں وہ مانگ سکتا ہے ٹیکس کی information رانگ ٹیکس کی computation کم دینا یہ وہ اس میں نہیں آس سکتا نوٹ دے گا اس میں سپیسیفکلی انکریکٹ یہ ایکس گویین ہے ادھر دین ادھر دین انکریکٹ اماؤنٹ آف ٹیکس پیوی لاندھر ہے اور شاٹ پیمیٹ یہ شاٹ پیمیٹ آف ٹیکس بھی یہ بھی ایکس روڈیڈ ہے ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے اس پی ڈیفیشنسی کا ڈیوٹس نہیں انفرمیشن پارٹیکل سٹیٹمیٹ اور ڈاکومنٹ ہاں انفرمیشن مانگ سکتا ہے پارٹیکل مانگ سکتا ہے سٹیٹمیٹ مانگ سکتا ہے ڈاکومنٹ مانگ سکتا ہے ٹیک ہے لیکن لیکن ٹیکس کی اماؤنٹ یا وہ نہیں مانگ سکتا اگر خام ہے کہ ساری پراپٹی ڈیٹیل ہو تو ڈیٹیل آپ جتنی بھی آپ کی پراپٹی اگر فال کرتی ہے اس میں اگزمچن بھی ہے ایکس گلوئین بھی وہ ساری لکھ دیں گے تو اگر وہ کہے گا جی ٹیکس دیں آپ نے ٹیکس نہیں دیا اس میں نوٹ تو ریٹرن فائل کی ہے تو ڈیم ڈیم ڈیس میٹ ہو گیا اب ایک سو بھائی تو ایک سو بیس تو ہو گیا ایمین ٹھو ہی ہو سکتا ہے ایک سو بھائی کے در ہی چل سکتا ہے وہ ریٹرن کا پارٹ ہے تو ہم نے پہلا سیکشن پڑھا ہے ایک شارٹ ہو گیا یا کم ہو ہے ایک سو بھائی پانچ میں یا پانچ اے میں اس میں کہیں کرے ڈیریکٹ کو آرڈ کر نہیں سکتا پھر ڈبل آرڈر ہو جائیں گے ایک سیل سیس منٹ ڈیم آرڈر ہو گیا ایک وہ کرے گا دو ریون آرڈر تو ہو نہیں شکتے ٹھیک ہے یہ آرڈر اسی کو آمینڈ کرے گا اس میں آمینڈ کر لے ایک سو بھائی ڈیفنیٹ انفرم بھائی سو بھائی پانچ لگا لے ٹھیک لگا کے پھر آرڈر پی لیں اسی طرح کیونکہ اس میں سو لگا ہو گا پورا چپ ٹریکس جو اس بھائی ہوگا وہ ریٹرنے بھی ہوں گی اسیسمنٹ بھی سارا اس پہ پہ ہوگا سا کریٹ ہنڈر سی والا مجھے آیا ایک نوٹ سا میں دکھا میں کہ جو ٹیکس کی ڈیفینیشن میں لکھا ہو ہے کہ جو بھی ٹیکس چارج بھل ہے انڈر چپٹر ٹو تو وہ اس اس کا پارٹ ہے تو اس میں سارے ٹیکس جو ہیں وہ فور والے فائنل والے وہ اس میں فال کرتے ہیں تو ہنڈر سی میں لکھا ہوا ہے جو بھی آرڈینیز میں لگا ہے ان کا کریڈ ملنا ہے تو اس پہ نہیں لگے گا جو ٹیکس کریڈ والی لگ بھی جائے گا ٹوٹل تو لیس کریڈ میں آئے گا لیابی ٹی ہوگی دوسری بھی جب ٹوٹل ٹی لیابیلٹی ہوگی کریڈ آئے گا تو آل کائند آف ٹی مینیم ٹی 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 ٹرن فرنی شیل بی ٹریٹ ٹی 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 میں پڑھیں گے کہ نان فائلنگ بیس پہ بھی ہو سکتی ہے اور نان پروڈیکشن آف ریکارڈ ایک ڈوزنگ کورس آف آڈٹ اس پہ بھی ہو سکتی ہے اور اور کب کب ہو سکتی ہے جو ایک سو ایک کی ہے وہ کہ کب آہ جو بیس جیزمیٹ سیسمنٹ کی جا سکتی ہے تو اس کے بعد اس کا پروسیجر کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے اور پروسس کیا ہے اور کیا کس طرح ہو سکتی ہے اس میں دیکھیں تو اس کے بعد آپ ایک سو چودہ ایک کی دوبارہ بھی ریڈن فائل کر سکتے پھر بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ تو انویلڈ ہوگی آپ پھر فائل کر رہے ہیں وہ پھر ڈیم ڈاٹر ہو جائے گا وہ پھر جیکٹ کر رہے ہیں ڈوٹس دے گا آپ پھر بار سے فائل کر دیں ٹھیک ہے آن برڈ وہ آپ نہیں تو اثر باری پنلٹی ٹریکٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اس کو لیتے ہو یہ ہی کہتے ہیں کہ ریڈن فائل ہوگی آپ نے نہیں کی اب اب اس کو اسی طرح سے کو لے کے اس کو امنٹ کرنا چاہیے وہ کر لیتے ہیں ہاں میں اس پہ ایکسپیرینس سے گزراؤں انہوں نے ریڈن کی اس میں ایک سو چودہ چار پہ ایک سو بیس چار میں کہ جی آپ کی ختم ہوگی ہم جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ ایک سو چودہ ایک میں جا کے ریڈن فائل کریں ہاں چلان جمع کر آئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ دوبارہ پھر آپ کی ریڈن ویلڈ ہو جائے گی لیکن وہ پنلٹی اس پیرٹ کی آ جائے گی آپ کو جو جا کے بہنس آئے گی وہ مہنزری ہو جب لگے گی شوکاز نوٹ دے گا لہذا بارہ آپ دوبارہ اوریجنل ریٹرن دوبارہ پہلی انویلڈ میڈ ڈاز نٹ ایکسٹ دوبارہ فائل کریں گے دوبارہ اوریجنل ریٹرن ہوگی اوریجنل ریٹرن میں اوریجنل سائنس میں ٹارٹر ہوگا کہ پھر اوپروائز کریں گے پھر اوپروائز اسی طرح چلے جا اس کے نوٹس سے پہلے یا نوٹس آئے تو آپ اروائز کر دیں تو مینڈٹ آرڈر ہو جائے گا مینڈٹ آرڈر کو پھر یہ نہیں لگتا اگر آپ نے آئیج ریٹرن فائل کیے کال آپ اروائز ریٹرن فائل کر دیں تو اب یہ ایک سو بیس کا آٹر نہیں رہ گیا ایک سو بائی تین کا ہو گیا اب وہ یہ والا اپلائی نہیں ہوتا سارے ٹھیک ہے تو ایک کوئی اماؤنٹ کم ہے آپ کی تو اس کو صحیح کر دیں روائین میں روائز کر کے سو بائی کا آرڈر ہے سارے ایک سو بیس میں سے نہ ڈجسمنٹ رہی نہ ڈیفیجنسی رہی نہ کچھ رہا اس کو کو سکتے ہیں وہ ہم ایک سو بائیس میں کریں گے لیسے پانچ سال ہی ہیں یا روائز جو بائی منڈٹ آرڈر ہو جاتا ہے تو ایک سال ہوتا ہے ایک سال جب پانچ سال بچے آرڈر لیٹر پانچ سال ختم ہوں گے تو اگر آخری دن جب پانچ سال آرڈ ہو رہے ہوں تو آخری دن آپ روائز کر دیں تو ایک سال ان کو اور مل جائے گا ایسے سمجھیں پانچ سال آپ کے آپ نے ریٹرن فائل کی آج اریجنل تو ایس سال کی تو آپ نے پانچ سال کچھ نہیں کیا انہوں نے بھی اوپن نہیں کیا آپ نے پانچ سال کے انڈ تیس کو تیسے انڈ ہونا تھا آپ نے اس دن روائز ریٹرن فائل کر دی تو ایک سال اور مل جائے گا اگر آپ نے پورا سال پہلے فائل کی تو دونوں تیسے ان کو انڈ ہوں گے ایک سال بھی اس انڈ ہوگا تو پانچ بھی اس دن کو انڈ ہوگا تو پھر پانچ سال ہی رہیں گے اگر اس سے پہلے کر دیئے ایک سال سے پہلے آپ نے روائز رڈ کر دی تو ایک سال پہلے انڈ ہوگا پانچ بعد میں ہوگا سمجھ لگی کی نہیں وہ جیجمنٹ نہیں آئی کوئی بھی وہ جیجمنٹ کہا دی آئی تھی مسور علی شاہ وہ آگے جا کے پھر وہ پراپر ہیل نہیں ہوگا اس میں کہا جیجمنٹ میں یہ تھا کہ لیٹر جو آپ نے اس میں بیسی کے لیے تھا ایک صوبائی چار کے ریفنس دیتے گا کہ اریجنل اسیسمنٹ کے لیے پانچ سال ہیں امینڈیٹ اسیسمنٹ کے لیے ایک سال ہے دونوں الہدہ ادرا کے انٹرپیٹ کریں اگر تو اریجنل اسیسمنٹ جو ہے اس کو پانچ سال میں امنٹ کیا جا سکتا ہے اور امینڈیٹ اسیسمنٹ کو دوبارہ ایک سال میں کیا جا سکتا ہے جیسے ایسے سمجھ لیں تو ویسے یہ غلط تھا کیونکہ پہلے ویسے ٹھیکس میں یہ آرڈی اس طرح ہوا تھا تو سپریم کورڈ نے اس کو انٹرپیٹ کر دیا تھا کہ اس طرح پرپرزی ڈفیٹ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آج جب آپ ریجنل ریٹر فائل کریں کر روائز فائل کر دیں تو سال کے بعد تو پھر ختم ہو گیا کام دیکھنا آج آپ نے فائل کی ریجنل کر روائز کر دیں تو آپ کے مطابق ایک سال ہوگا نا ایک سال بعد ختم تو ہر کوئی کر لے گا ایک سال تو کوئی دیکھتا بھی نہیں وہ سوچنے میں لگا لیکن ہے وہ لیٹر وہ انٹرپیٹیشن ہے لیٹر آف یا اریجنل سیسمنٹ اور ایمنڈیڈ سیسمنٹ یہ وہ بارہ اور اس کو دوبارہ کراچی آئی کورڈ نے اس پہ زیادہ آگے نہیں کام چلا ٹھیک ہے تو آخری چھے لیسے لگتا ہے کہ تو administrative magistر ایک ایک سال ہے کہ죠 آخری چھے لیسے چھے لیسے لیسے لکھے جانے کے時候 Medical пост موجودration ورنال اے میں اگرہ کے سال ہے تو یہاں تاک ہوتے ہیں رڈن رڈن ب نCheck موجود اگمیش رہا ہے legal certain portion is illegal that can be legalized illegal آپ rectify کر دیں correct کر دیں تو legalize ہو جائے گی invalid کو جس کی وجہ سے invalid ہے وہ کبھی fulfill کر دیں تو valid ہو جائے گی اس لئے اگلا پارٹ ضروری ہے کہ void کرنے کے لئے it means it does not exist as it has not been fulfilled اس لئے اس کی ضرورت ہے وہ کہیں یہ invalid تھی اس وجہ تھی یہ رموہ کر دیں میں نے آپ valid ہوگی illegal invalid اور void of issue اس میں ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اس لئے wording redundancy نہیں ہے تو as if had not been furnished یہ further strengthen کرتا ہے invalid کو invalid کے ساتھ void of issue ہے ایسے ہے جیسے آپ نے file ہی نہیں کی exist نہیں کرتے فرنش shall be treated as had not been furnished ہاں تو پھر صاحبی جائے اب invalid کی بجائے وہ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہی سلیہ یہ والا اٹھا دیتے ہیں invalid ختم کر دیں اگلے والا دے دیں تو وہ صاحبی جائے ہیں وہ ایسے یہ جہاں ہے ہوا ہی نہیں وہ کام لیکن invalid کے بعد اس کی ضرورت رہنی ہے invalid تو valid کی جائے ہیں invalid portion جو ہے آپ rectify کر دیں correct کر دیں make up کر دیں اس کو that would be invalid could be made as a valid illegal could be illegal portion آپ اس میں سے جو بھی رمو کر دیں legalize ہو جائے گا illegal کو legalize کرنا ہے whatever issue آپ نہیں کر سکتے wherein responsible notice under section 3 taxpayer has by due date fully complied with the requirement of notice the return furnished shall be treated to be complete on the day it was furnished and provision of section shall apply carding اگر آپ deficiency make up کر دیتے ہیں تو ایسے ہی جیسے complete ہو گئی ہے اگر نہیں کرتے تو invalid as it has not been filed تو وہ دوبارہ file اب اس کے بعد آخر limitation کہ یہ notice deficiency والا تین والا کتنی دیر میں issue کیا جا سکتا ہے no notice under یہ negative اس کے بعد negative imperative ہوتی ہے mandatory ہوتی ہے اس کے بعد limitation اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا no notice under section 3 shall be issued after the expiry of 180 days from the end of financial year in which return was furnished and provision of subsection shall apply carding تو آپ نے expiry 180 days تو 6 ماہ جو ہیں from the end of year اگر آپ آج اس سال فائل کی جائے استمبر میں یہ سال end ہونے کے بعد 6 ماہ استمبر میں فائل کی ہے تو 9 ماہ اس کے 6 ماہ اس کے ایسے سمجھیں دسمبر میں جو company کی فائل کی ہے 6 ماہ اس کے 6 ماہ اس کے تو اس کا ایک سال اور دوسرے کے لیے ایک سال تین ماہ ہاں اسمبر میں آپ فائل کرتے ہیں نا اسمبر تو اسمبر میں اگر آپ نے فائل کی ہے ہاں انڈ کی ہے تو پھر 6 ماہ جون سے پہلے پہلے جہاں بھی آپ نے کی ہے جون سے ڈیمیٹیشن سٹارٹ ہونا ہے اگلا جون جو ہوگا اگلے جون فس جولائی سے سٹارٹ ہونا ہے تو اگلے فس جولائی سے آنوڈ ہے اگر آپ تیس جون کو بھی فائل کی ہے 6 ماہ اسے اور پیچھے آتے جائیں جتنے بھی دن بڑھتے جائیں تو اس کے بعد پھر یہ نوٹس نہیں آ سکتا پھر وہ ریٹرن آپ کی well be treated as a complete for our purpose of the ordinance اور deemed to be assessment made by the commissioner اور جو taxable income ہے amount deemed to be assessed جو بھی amount mentioned set forth in the return وہ deemed to be assessed by the commissioner اور پھر due process چلے گی for the purpose this section a 242751 Any wrong, incorrect calculation of tax pay including any minimum of final tax pay bill an incorrect apparent rip from, any information in the return shall mean claim on the basis of entry in the return of an item which is inconsistent with an identity to the of the same Some other items such regarding any tax pay which is not verified from the collection system or in respect of distribution where such direction exceed specially which may acaba بین ایکس پریسی بینٹری لیمٹ یہ ایڈجسٹمنٹ کے ریفرنس ہے اس کے ساتھ ہی یہ انسٹ ہوئے ہیں جب ٹو اے ہوئے تو یہ سیکشن جو ہے آخری جو ہے ایڈ ہوئے کیونکہ وہ اپریٹیو نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی اپریٹیو نہیں ہے پرانے والا لا ہے کلیر جی سر اسی کے ساتھ ایک سوال ہے ایک سو بیس کے اوپر جب شروع میں اب میں اس کے بیس ججمنٹ کے کیس لات دیکھ لیں سیلس ایسمنٹ کیا ہے جب میں نے ریٹن فائل کر دی آئی اے آئی اے سسٹم پہلے اپتداع میں اس پہ کچھ رییکشن ہی سے دیتا ہے میری ریٹن ہی کافی تھی کہ میرا جو یہ دیمڈ آرڈر ہے پھر انہوں نے کام شروع کیا کہ لیے پھر ریٹن فائل کرتے ہیں تو آپ ایک سسٹمیٹک ایک سو بیس کا آرڈر بھی رسیب ہوتا ہے پیش ریٹھار چلو ہے ٹھیک ہے تو کیا وہ آرڈر آنا لازم ہے جب لاری ڈیمنگ کہہ دیا ریٹن کو تو کیا اس کا آنا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر ہی اس میں کہا ریٹرن سو فائلڈ جو آپ نے ریٹرن فائل کی ہے that is deemed to be an assessment order passed by the commissioner on the day ریٹرن is filed وہ ریٹرن ہی deemed assessment pass by the سارا ساری ریٹرن آرڈر ہے وہ آرڈر جو آیا ہے وہ آرڈر نہیں ہے اور سننے 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 بری بات سننے جو لینگویج ہے جو یہاں ہے وہ یہ ہے اس میں دو بارٹ ہیں ایک بارٹ تو ہے کہ ریٹرن جو آپ نے فائل کی ہے deemed treated to be an assessment order passed by the commissioner pass by the commissioner best judgment نہیں اس کے self assessment self assessment ایک نوے ٹاسک ہے ایک ہی کیسے کو زیادہ نہیں ہے وہ میں ویسے explain کر دیتا ہوں ڈی سر ایک سو بیس کے عدل کے بات کردیتا ایک سو بیس کے مطلق بیسی کے لیے ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے اس کا یا ریٹرن بلکہ دوسرا بارٹ آخری ہے کہ ریٹرن فائلڈ بائی دا ٹیکس پیر treated to be assessed by the commissioner on the date ریٹرن is filed ریٹرن as a whole جو بھی ریٹرن کو ریٹرن میں ایک سو چودہ دو میں جو چیزیں ہیں جو دو پانچھے کمپوننٹ ہیں ریٹرن ہے ویل سٹیٹمنٹ ہے دوسری سٹیٹمنٹ ہے یہ ساری جو ہیں ریٹرن ریٹرن is deemed to be assessed meant order made by the commissioner on the date ریٹرن is filed ویل سٹیٹمنٹ پوری کا پوری ہی ایک آرڈر ہے ایک بات ہوگی دوسرا پھر اس کے علاوہ بھی اے میں لکھا ہوا ہے جو taxable income اور amount of tax mention set force therein is deemed to be assessed by the commissioner وہ بھی deemed to be assessed ہے وہ فگ رہے ہیں amount جو ہیں وہ بھی deemed to assessment ہے اور return deemed assessment order ہے تو اب اس کے علاوہ الہیدہ کو assessment order پاس کریں گے تو وہ ریٹرن تو نہیں ہوگی وہ ریٹرن کا ویسے order ہوگا کہ یہ order ہے لیکن یہاں لا نے تو ریٹرن کو کہایا کہ deemed to be assessment order فران پر پزا افدار دین تو وہ order تو سپیسی ہوگا کہ یہ دیمنگ ایسیل assessment order ہے وہ ریٹرن تو نہیں ہے تو ریٹرن کا proportion بھی نہیں ہے جیسے لئے یہ order وہ ہو یا نہ ہو language of statue جو ہے streetly reading کریں تو اس reading کے تو وہ خلاف ہے کیونکہ ریٹرن ساری اور اس میں جو taxable income amount اور جو بھی pass by the commissioner on the date return is filed for all purpose of the order تو وہ order تو نہیں ہے اس میں تو not taxable income ہے کیا ہے اس میں اس میں باقی فگر ہیں یہاں دا whole return جو ہے وہ assessment آج whole return کو reproduس کر دیتے ہیں لیکن میں نے کہیں ہوئی تو میں نے کہا یہ سال سی دے رہے ہیں پھر تو دوزار ایک سے لے کے سن دوزار بائیس تک جتنی ہائی تک ٹھیک ہے یا تو ساری return reproduس کر کے اس کے اوپر order لگا دیں کہ یہ return جو ہے یہ دیم ٹو بیس ہے سمیڑا رہے ہیں اگر کرنا ہے تو سیمپل ایک پیج جو ہے سفیچنٹ نہیں ہے یا تو اس میں لکھا جائے کہ یہ آرڈری اس ڈیٹ کو آپ نے return فائل کی ہے return فائل بائی اس ڈیٹ رہے ہیں دیم ٹو بیس ایس بائی آرڈر اور فگر آف ٹیکس سیمپل انکم انکم انڈ مان مان دی رہے ہیں دیم ٹو بیس ایس بائی دا کمیش رہے ہیں پر آل پر آل پر پر آف آرڈینیز آن دیت جس ریٹرن فائل یہ لکھے اس پہ دے ساتھ ریٹرن ہو سیمپل ایک پیج ہو تو پھر وہ اس سے کنٹر کرتا ہے سیمپل 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 کریں یا نا کریں وہ ایک کنالیجمنٹ آپ کے پاس ایک کپی ہو سکتا سیمپل 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 کہیں میں ریٹرن فائل کی آرڈر دکھائیں کونکہ ہم ہر ریٹرن آرڈر بھی تھے آپ بتائیں آپ کی اپنے ایک افیسر کو پینل کیا ہوا تھا کسی پلٹیکل کیس میں تو اس کو کہا جی تمہیں جو فلانا آرڈر پاس کی ہے اس پہلے ایک سو بیس کا آرڈر بھی پاس نہیں تھا ہوا تو تم نے امیلیمٹ کسی بنیاد پر آرڈر یعنی کہ ان کا انٹرمل ایشو تھا جس پہ مجھے بھی تھوڑا اس کو دیکھنے پڑھنے سمجھنے کا موقع بھی تو پیشلے سال آرڈر ہے ہی نہیں پھر تو برحال اس پہ پر پرانا جو لا تھا اس پہ تو اس کے اندر کنسیل منٹ کا کنسیپٹ ہوتا تھا تو اس میں کنسیل منٹ دوائن تھے باقی بار ڈیٹیل سکروٹ نہیں تو اس میں سینٹرل انشورنس کا کہہ تھا جس میں دیفنیٹ انفرمیش کورن دوائن کیا آگے ہم چال کے دیکھیں گے تو اسی طرح چپل بیلڈر تھا کہ اس میں کنسیل منٹ کیا ہے یا دیفنیٹ انفرمیشن کیا ہے تو اس میں وہ دیفائن تھی وہ آگے ہم چال کے دیکھیں گے اسی طرح نویٹ آف تھی جس میں انہوں سیلیکشن ہوئی تھی تو انہوں کہ میکینیکل یا آر بیٹری سیلیکشن سیلیکشن جو ہے یا آرڈر نہ پاس سیلیکشن ہوتی تھی تو وہ کہتے جی میں نے کمپلائی بیٹ کی ہے کنڈیشن تو میری سیلیکشن غلط ہوگئی پھر کورٹ چھوٹ میں جاتے تھے تو پرانے جو جتنے بھی ہے انیس سو نوی کا اور دوسرے کیسز بغیرہ ہوتے رہتے تو باقی کیونکہ اب ہم سیکشن بھائی جب کریں گے تو سیل سیسمنٹ کا تو ویسے بھی اب اڈجیسٹمنٹ کی کوئی آئے گی تو بیسلا ہوں گے نوٹر سا اڈجیسٹمنٹ کے ہوں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں where any person entitled to declare und closed asset expenditure under sale under that ایسر وہ declaration والا ہے تو پروٹیکشن دی تھی اس کے اندر بھی پروٹیکشن سی اور یہاں بھی اس کو دے دی declare und disclosed asset expenditure and sale under the asset declare 2 دار declare such asset expenditure to pay tax no proceeding shall be in respect of such declaration تو اس کے مطلق وہاں بھی پروٹیکشن تھی ایک کچھ سے پہلے ایک آیا تھا تھی اس میں کچھ exception بھی تھی لائف آردر ٹی ان فور سب سی تری سولہ سی پروی آف ای جی آف ای پارٹیکل آر پرسن میکن ڈی 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 کنفی ڈی 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 کنفی ڈی 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 میں تھا اسی کو پروٹیکشن لاب میں بھی ادھر دے دی کہ یہاں پروسیڈنگ ان چیزوں کے رہے ویسے اسی ہوگی پروسیڈنگ ہوگی ان چیزوں کے مطلب نہیں ہوگی آگے پانچ بچے بیس منٹ ہوگی یا تو اس پر question answer کر لیں اگلا ٹاپک جو ہوگا ہمارا وہ بیس اس پہ کیس ہم نے رکھے ہوئے تو ہم نے بیس جی منٹ کیا چیز ہے اگر نوٹس نہیں دیتے تو اس پہ کیس لائے تو پھر اگر سنگل نوٹس دیتے ہیں اس پہ کیس لائیں پھر اس کے بعد بیس آف اسیسمنٹ ہے تو کیا آویلیبل رکارڈ جو ہے کوئی بھی کیا ہے تو 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 بیس ہونی چاہیے فیر ہونی چاہیے کہ آنفیر نہیں ہونی چاہیے ایسے آربریٹری میکینیکل وینڈ ڈیکٹ وہ نہیں ہونی چاہیے تو پھر اس کی بیس ہونا بھی ضروری ہے تو جسٹ زمچن پر زمچن پہ نہیں ہونا چاہیے وہ بیس میں دوسرا بیس ہوتا پیرلل کیس تیسرا ہوتا تھا جی انکوری کر لی ٹھیک ہے نا تو اب بیس ڈیفرنٹ بیس سکتے تھے تو اس کے لیے کوئی ایویڈنس یا کوئی ڈاکومیٹ وہ اور رکار لے کے آئیں جسٹ آربریٹری یا ویسے گیس ورک پہ نہیں ہو سکتی تھی اور ان بیس پہ جو موس ریلیونٹ تھی وہ ہسٹری تھی کہ کسی بندے کی اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو زیادہ مور اپروپریٹ ہے اور زیادہ وہ اس کی نیکسز ہے اس کا اس کے ساتھ اور زیادہ ریلیونٹ ریزنیویل پیرللل میں دو چیزیں کوئی بھی پیرلل نہیں ہو سکتی اس کی کپیسٹری اس کے لوگ اس کی چیزیں آپ پریشن بہت سارے فیکٹر ہیں جو دیفرینشی ایٹ کرتے ہیں تو اس لیے کسی کو پیرللل کرنا بہت مشکل ہے اس نے اتنی سیل ڈکریر کی تو نے اتنی کی ہے کیوں نہ اس والی آپ کو بھی بڑی کر دی فیکٹر ہیں جو ڈیفرینشی ایٹ کرتے ہیں تو اس لیے تیسرا وہ کہتے ہیں ہم انکواری کر گیا تھا اس نے دیکھا اتنی مال پڑا ہوا تھا اتنا سٹاک تھا اتنے لوگوں سے یہ ہو گیا تو اس کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی دیکھیں وہ تو کیا آپ نے یہ دوزار پندرہ کا سال ہے آپ نے دوزار انہی میں کی تو آپ دو انفلیشن سے سارا کوئی چینج ہو گیا ہے تو یہ آپ کی ریپورٹ چپوٹ آج کے فیکٹ فگر پرانی کو نہیں لگ سکتے تو بیس ججمنٹ کی بھی دیفینیشن ہے اس پر بھی ہم کیس دیکھیں گے پھر اس کے علاوہ نوٹس دینا ہے نوٹس دو سو اٹھارہ اور اس کا نوٹس دینا ہے کیسے کنفرنٹ کرنا ہے تو سنگل نوٹس ہے شارٹ اپرچونٹی ہے نوٹس کے ساتھ اپرچونٹی فیس ٹو فیس کمیونکیشن ہے تو سنگل نوٹس ہے تو اس پہ بھی کیس لائیں نوٹس کے ساتھ کریں گے تو ایک سو ستر میں اگر آڈر آپ کا سلیکٹ ہو ہے تو آپ نے وہاں رکار نہیں دیا شارٹ رکار دیا نہیں دی تو وہاں بھی سیکٹوریل جو ریشو ہیں وہ آپ پہ بلائی ہوں گی وہ انڈیپینڈنڈلی دی ہیں لیکن وہ نوٹیفائی کرے گا بی آر ابھی تک نوٹیفائی نہیں پرانہ دور ہوتا تھا جی پی ریڈ لگا دیں گے جی اتنا جی پی ہوگا یہ یہ فلان ہوگی تو پریس سکرائب سیکٹر کے لیے ہوتے تھے پہلے نا تو جی پی ریڈ لگاتے تھے یا نیٹ ریٹ لگاتے تھا یہ وہ ابھی انہوں نے دو تین تھی تو پھر آپ کی جو دی میٹ ایک سو بیس والی یہ کنسل ہو جائے گی تو پھر آپ شوک آز نوٹ دے دیں گے کہ یہ بیس ہیں آپ نے کیونکہ نہیں ریکارڈ کی پیرامیٹر رہے اس کے وہ انڈگریڈیٹ ہے بیس ججمنٹ کے اور ایک سو ستر کے پہلے کینسلیشن کا اٹھ کرے پھر سارے پھر ہم کیس لاؤ دیکھ سمجھ رہی یہ پھر یہ بھی یہ کیس رہا ہے کہ جب اس نے ایک سو ستر کے بعد ایک سو بائی کا نوٹس دے سلف اسیسمنٹ کے حوالے سے کوئی سوال ایک سو بیس سیکشن کے ریلیونس ہے چیز اس کو پھر آگے ہم پوری ڈیٹیل پھر سیسمنٹ کریں گے پھر امنڈیٹ کریں گے پھر ریکٹی فیشن کریں گے پھر ویجنل جو اڈکشن والے ہیں وہ ہم کریں گے پھر اپیل فیکٹ کریں گے پھر وہ پھر 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 چلیں گے ایک سو بیس سوری سب ایک سو بیس تین کے اوپر لوگوں کو نوٹس آرے جس میں سیون ہی ہی ایک سو ایک سو بیس تین آرڈر کے مطلق تو ہے نہیں ہے کہ اس نے پاس کر نا ہے ہم ریپلائی دینا ہے آپ نے ریپلائی دینا ہے سوری سب پہل ایک سو چھتر کا نوٹس آیا میں اس کا ریپلائی دیا آن لین آف لائن پھر اس نے ایک سو بیس کیونکہ ایک سو چھتر جب اس نے دے دیا تو اٹ می نڈ وہ آپ کی فیشنگ رووی انکواری سیلیکشن ارنا کوئی چیز ایک سو چیز سیتر اس نے ڈیک دیا تو ریپلائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر نوٹس دیتا ہے تو پندرہ نیٹ نوٹس ہوگا تو آپ نے جتنی دیر میں ریپلائی کرنی ہے تو اتنی دیر میں اگر آپ نے کر دی تو دیم ٹریٹ ٹو بی کمپلیٹ نہ اپنے ریپلائی کی اور نا کمپلیٹ کی دیم ٹو بی انویلڈ ٹھیک ہے آرڈر پاس کرنے کی تو دور نہیں اب اس نے دیا کہ پندرہ دن میں آپ دیفیجنسی پوری کریں ٹھیک ہے یا تیس دن سب تیس دن میں دیفیجنسی پوری کریں اگر آپ نے تیس دن میں دیفیجنسی کر دی تو آپ کی کمپلیٹ ریٹرن ہوگی اگر اس نے آپ نے نہیں کمپلیٹ کی تو پھر وہ انویلیڈ ڈیکلیئر کرے گا ویسے ویسے آپ کو بھی بتاؤ میں نہیں کمپلیٹ کی تو انویلیڈ ڈیکلیئر کرتے گا اگر نہیں کرتا پھر آپ اس پیرٹ کا ازار کریں چھ ماہ والا ٹھیک ہے نا وہ چھ ماہ گزر گئے تو پھر آپ کمپلیٹ ہوگی وہ ایک لیمٹ ہے نا جون سے لے کے چھ ماہ تک وہ ویسے تو نوٹس ایسیو کرنے کی آرڈر کا کیونکہ ذکر نہیں ہے کہ اس نے آرڈر پاس کرنا اگر وہ پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس نے کوئی آرڈ نہیں پیلڈ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ جار راتو آز یادا ہو تو دو چار دس ارپے زیادہ کر کر رائع رٹن فائل کر دی وہ ایک سو بائی تین بن جائے گا ایک سو بی سن نکل جائے گا وہ ہو گا تو لیکن اگر آپ کہ موقف ہے کہ میرا نہیں بنتا تب ہی آپ پارٹیکلر تو فائل کرتے ہیں ایک تو دیفیشنسی اس طرح ہے ایک تو دیفیشنسی یہ ہے کہ آپ لیٹر انہیں کہا یہ 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 ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ لیٹر لگائیں اس کے ساتھ جمع کروا دیں ٹھیک ہے تو اب دیفیشنسی کا ادھر ٹیب ہے نہیں ہے نہیں ہے نا تو تو بھائی ہینڈ ہی میانویل آپ لیٹر دے سکتے ہیں یا اٹھائچ کچھ چیزیں اٹھائچ میٹ کر سکتے ہیں بیسے ٹائپ کر سکتے ہیں اٹھائچ میٹ کر سکتے ہیں اچھا سیون ای میں ایک سو سو بیس میں کٹ نہیں سکتے ہیں وہی میں بتانے یہی بات میں آپ کی بتانے لگا جو اس میں دیفیشنسی سے مراد کوئی چیز آپ نے اٹھائچ نہیں کی دیفیشنسی پر ہے شارٹ کمیں گے ڈاکومنٹ شارٹ ہیں ویل سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں کی آپ نے جو ٹیس جمع کر آیا اس کا چلان نہیں ہے یا وہ ویل سٹیٹمنٹ نہیں ہے رکانسیلیشن نہیں ہے ایک سو سولہ اے والی فارن ایسٹ نہیں ہے جو دیفیشنسی کی وہ بات جو شارٹ کمیں گے یہ جو ریٹرن کے پارٹ وہ آپ سے مانگ سکتا ہے وہ آپ اٹھائچ کر سکتے ہیں اب اگر ریٹرن کے اندر کچھ لکھنا ہے تو وہ رویئن ہے وہ رویئن ہے وہ کھول لیں گے آپ پھر روائید فیل کریں گے پھر بیجیں گے تو وہ تو دیفیشنسی میں نہیں آتا آپ روائید کر دیں گے ایک سو بائید تین ہو جائے گا پھر اس کے سکوپ سے نکل جائے گا فکریں فیل کرنی ہیں تو رویئن ریٹرن کرنی پڑے گی تو وہ رویئن آپ ایک سو چودہ چھے والی اوپن کرو ہیں دو ماہ میں تو ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں تو وہ اپھر ادر ویئی اپرویل لینا پڑے گی دو ماہ میں ویسے ہی اس میں فگریں ڈالیں جو مردی ڈالنی دوارہ فال کے وہ ڈیم ڈالڈے ایک سو بائید تین کا ہو جائے گا ایک سو بی سے ویسے ہی نکل جائے گا نہ کوئی نوٹن دے سکتا ہے نہ پھر کچھ کر سکتا ہے اس سے سے ایک سو بائید سپانڈ ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے